ایران میں حکومت کے خلاف حوام سڑکوں پہ ہیں جن میں خواتین کی بڑی تعداد مارین تھے ایک نوجوان لڑکی کی پولیس حراست میں ہلاکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس لڑکی کا قصور سے بھی یہ تھا کہ جہاں میں سے اس کے بال نظر آ رہے اس لڑکی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاجی مظہاروں نے اب تک سو افراد جان کی بازی آ چکے ہیں کہ آپ ایران کو کسی نئے انقلاب کی جانے جاتا دیکھ رہے ہیں امید جان صاحب ایران یہ میرے میں مجھے اس طرح کا بخار نہیں چڑھتا یہ برادر اسلامی فلانا تک تھا نہیں وہ بھی برادر اسلامی تھا عراق ہمارے مسلمان پھائی نہیں تھے آج ہم میڈلیسٹ میں کہا رہا ہے ترکی اٹھ سووی اریبیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے درہا ان کے درمیان تو میں برادر بھرنے بھی اپنا کرو کو بندوبستگر کر سکتے ہو تو ہم بہرحال چیمپینز ہیں اپنا گھر سنبھالا نہیں جا رہا ہے یعنی اپنے بچے پالے نہیں جاتے تو اببا جی جو ہے وہ سیکنڈ کزن کے گھر پہنچے ہوں گے اناج لے کے یہ سو اس لیے میں ایران جانے ایران ایرانی جانے ہیں اور ان کی حکومت جانے ہیں لیکن میں اکیڈیمک سے ایک بات کروں گا مسلمان کے لیے ضروری ہے ہزار بار میں یہ بات کر چکا ہوں قرآن پانک کی وزنم ہے یہ کہ اثر حاضر کے تقاضوں کو جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس صحیح میں زندہ ہو اس کو سمجھے اس کے تقاضوں کو سمجھے اور ان کو ایڈلس کرے اور خود کو اس کے ساتھ ہمہہنگ کرے ایک تو یہ دوسرا مستند بات ہے کہ دین میں جبر نہیں بچہ بچہ جانتا ہے اور اس لیے ایک خاتھ آگے کہ ہر کام میں اتدال اور میانہ رہی ہے اب آپ نے جو سوال موجود نہیں پتا میں اس لیے قبریں پڑتا بھی نہیں حالانکہ میں نے سرخی دیکھی ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہاں کہ وہ ہجاب میں اس کے بال نظر آ رہا تھے اے یا اب میں اس سے زیادہ کیا بات کروں باقی اگر ایک بات پکی ہے ایرانی ایران سپر پار رہا ہے انہوں نے اور طرح کا ہے ہمارے جیسے نہیں ہیں وہ صدیوں کے غلام گوریوں غزنمیوں لوڈیوں مغلوں یہ غلام پکی بات ہے وہ تو نہیں وہ تو سپر پار بڑا قیسر اور قیسرہ گاں کھاتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں قیسرہ کون تھا اور قیسر کون تھا تو انہوں نے دھجیاں بڑا آگے رکھ دیں کس کی رضا شاہ پیلوی کی جو لادلہ تلین بچہ تھا کس کا امریکنز کا تھجیاں اڑا کر رکھ دیں تو اگر وہ یہاں تک ان کا ہو گیا ہے نعبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی